ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے چاہے وہ گریلو پریشانی ہو چاہے وہ کاروباری پریشانی ہو یا کوئی بیمار ہو یا والدین اولاد سے یا اولاد والدین سے ان سب سے میں صرف ایک ہی بات ارز کروں گا کیا صرف ایک بار اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع کر کے دیکھا ہے یا صرف اس ناچیز انسان سے اپنے مطالبات کر رہے ہیں آپ یہ ناچیز انسان ہے یہاں مطالبات کرنے کا کیا فائدہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر یہی چیز ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں دے گی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دور میں اگر کسی صحابی کا راستے میں گھورا یا گدھا یا کوئی جانور فوت ہو جاتا تھا اس سواری کے دور پر جو استعمال ہوتے تھے دو دو رکھات نماز نفل پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ سے مانگ دے تھے اللہ تعالیٰ پھر زندہ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ